موسیقی موسیقی اچھا جی جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اس کورس کے اندر گرافک ڈزائن سے ریلیونٹ کافی سارے کونسپس بھی لین کر لیے اس کے علاوہ ہم نے سوفٹوئر کے اوپر بھی کافی پریکٹس کی اور ہم نے کافی سارے ٹاسکس اور اسائنمنٹس جو ہیں بھنا کے دیکھیں ہم نے کئی چیزوں کو جو ہے وہ ڈیزائن کر کے بھی دیکھا اب اس ٹیج پہ میں آپ لوگوں کو تھوڑی سی انفرمیشن دینا چاہتا ہوں کچھ ایسی انسپریشنل چیزوں کے حوالے سے جو کہ آپ کو بینگ گرافک ڈیزائنر بہت زیادہ مدد کریں گی آگے چل کے اپنے آپ کو جو ہے وہ فلرش کرنے میں اور اپنے آپ کو گروم کرنے میں ان میں سے جو ایک چیز میں اب یہاں پہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ ہے جی آرٹ موومنٹس کے حوالے سے آرٹ انڈ ڈیزائن موومنٹس کے حوالے سے اور اس لیسنل میں ہم لوگ لرن کریں گے کہ آرٹ انڈ ڈیزائن موومنٹس کیا ہوتی ہیں اور ان میں سے ایک امپورٹنٹ آرٹ موومنٹ پاپ آرٹ کے حوالے سے جو ہے وہ ہم جو ہے وہ ڈسکس کریں گے تو چلنے چلتے ہیں اور سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آرٹ اور ڈیزائن مومنٹ ہوتی کیا ہے اچھا جی آرٹ اور ڈیزائن مومنٹ یہ ہوتی ہے کہ جب دنیا کے کسی بھی حصے میں یا کسی ایک ملک میں یا مختلف ملکوں میں کچھ آرٹسٹ اور ڈیزائنرز جب کسی ایک خاص سٹائل کو لے کے آرٹورک پروڈیوز کرتے ہیں ڈیزائنز بناتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تحریک کی شکل جو ہے وہ اختیار کر جاتی ہے وہ چیز اور ہم کہتے ہیں کہ جناب علی فلانے وقت کے اندر ان ان ایریاس کے اندر یہ ایک آرٹ اور ڈیزائن مومنٹ جو ہے یہ فالو کی جا رہی تھی تو اس طرح سے یہ جو ایک کلیکٹیو ایکٹیوٹی ہوتی ہے ایک خاص سٹائل کو لے کے آرٹسٹس کی اور ڈیزائنرز کی اس کو ہم آرٹ اور ڈیزائن مومنٹ کا نام دیتے ہیں اچھا ویسے تو اگر ہم ڈسکس کریں دیکھیں ہسٹری کے اندر جائیں اگر آرٹ کی اور ڈیزائن کی تو بے شمار آرٹ اور ڈیزائن مومنٹ ہیں اور ایسی ایسی زبدس اور بڑی آرٹ اور ڈیزائن مومنٹ ہیں جن کا پوری دنیا کے اندر بہت زیادہ انفلوینس رہا اور ایون کے ہماری جو دنیا ہمارے اردگرد آج موجود ہے اس کے اوپر ان تمام آرٹ مومنٹ نے ایک بہت گہرے اثرات جو ہیں وہ مرتب کیے ہیں ان میں سے کچھ کا اگر میں نام لے لوں تو امپریشنزم جو ہے وہ ایک بہت زبدست آرٹ مومنٹ ہے اس کے علاوہ ایکسپریشنزم ہے کیوبیزم ہے اس کے علاوہ جنابی علی ہمارے پاس سوریلزم ہے رینیسنس ہے پھر آرٹ نوے ہے اس کے علاوہ ایبسٹریکٹ ایکسپریشنزم ہے یہ ایک بہت لمبی فیرست ہے آرٹ اور ڈیزائن مومنٹ کی اور دیفنیٹلی ان تمام کے بارے میں تو ہم ابھی ڈسکس نہیں کر سکتے لیکن یہ نام میں نے آپ کو اس لئے بتا دی ہیں تاکہ آپ لوگ خود سے ان آرٹ مومنٹ کے اوپر ان آرٹ اور ڈیزائن مومنٹ پر ریسرچ کر سکیں اور ان کو آپ خود سے آپ نے ایکسپلور لازمی کرنا ہے اچھا جی اگر ہم بات کر لیں کچھ ان میں سے ایسی ڈیزائن مومنٹ کی بات اگر کریں جو کہ ذرا موڈرن ایرا سے تعلق رکھتی ہیں اور جن کا تعلق بیسویں صدی کے میڈ سے لے کے تقریباً اینڈ تک ہے اور جن کا اثر آج کل کے ہمارے گرافک ڈیزائن کی جو فیلڈ ہے اس کے اوپر بہت گہرا ہے تو ان میں سے ایک آرٹ اور ڈیزائن مومنٹ ہے پاپ آرٹ یہ جو پاپ آرٹ کے نام سے ایک آرٹ اور ڈیزائن مومنٹ ہے یہ ایک بہت ہی انفلوینشل آرٹ اور ڈیزائن مومنٹ ہے جس کا گرافک ڈیزائن پر بہت گہرا اثر ہے اگر میں آپ سے کچھ ویجولز شیئر کروں یہ ویجولز اگر آپ دیکھیں آپ لوگوں نے انٹرنیٹ کے اوپر اکثر اس قسم کے برائٹ کلر فل ایمیجز جو ہیں وہ دیکھیں ہوں گے اس سنہ کے ڈیزائنز دیکھیں ہوں گے اس سنہ کی الیسٹریشنز دیکھیں ہوں گی تو یہ جو خاص قسم کے ویجولز ہیں ان کا جو تعلق ہے یہ ایکچولی پاپ آرٹ مومنٹ سے ہے اچھا جی تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا ہوں پاپ آرٹ مومنٹ کی ہسٹری کے حوالے سے یو ایس اے اور یو کے کے اندر نائنٹین ففٹیز میں پاپ آرٹ مومنٹ جو ہے یہ شروع ہوئی اور ہوا یہ کہ یہ وہ دور تھا کہ جب ورلڈ وار جو ٹو جو تھی وہ ختم ہو چکی تھی اور انڈسٹریلائزیشن اپنے پیک پہ تھی اور دنیا بھر کے اندر فیکٹریاں جو ہیں وہ وجود میں آ رہی تھیں پروڈکس بن رہی تھیں برانٹس بن رہے تھے سلیبرٹیز جو ہیں وہ پوری دنیا میں مشہور ہو رہی تھیں اور خاص طور پر یہ تمام چیزیں یہ جو پورا ایک کلچر تھا جس کو ہم پاپولر کلچر کے نام سے پاپولر امریکن کلچر کے نام سے جانتے ہیں یہ خاص طور پر اس دور میں امریکہ میں اور کسی حد تک یوکے میں اور دیگر یورپین کنٹریز میں بھی کافی زیادہ پاپولر ہو رہا تھا تو جناب اسی کلچر کو لے کے اس وقت کے جو آرٹس اور ڈیزائنرز تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اسی کلچر کو بیس بنا کے ہم جو ہے وہ ڈیزائنز بنانا شروع کریں اور پینٹنگز بنانا شروع کریں سکلپچرز بنانا شروع کریں اور اس طرح سے یہ مومنٹ جو ہے یہ وجود میں آگئی اچھا کچھ اس کی خاص کریکٹریسٹک کے حوالے سے بات کرتے ہیں ایک بہت خاص جو کریکٹریسٹک ہے وہ اس مومنٹ کی وہ ہے جیسے میں نے بھی آپ کو امیجز دکھائے یہ بہت زیادہ برائٹ اور ویوٹ قسم کے کلرز جو ہیں وہ یوز کرتے تھے جو آرٹ انڈ ڈیزائن مومنٹ کے آرٹس تھے اور ڈیزائنرز تھے اور اس کے علاوہ جنابی علی ایک اور چیز کیا تھی سبجک میٹر جو تھا وہ بڑا ایک ڈیفرنٹ سا تھا اس آرٹ مومنٹ کا یہاں پہ ریکگنائزبل ایمیجری جو تھی وہ استعمال ہوتی تھی فرام پاپولر کلچر یعنی کہ یہ لوگ کن چیزوں کو اپنا سبجک میٹر بناتے تھے یہ اپنے ڈیزائنز میں اپنی پینٹنگز میں اپنے آرٹ ورکس میں سلیبرٹیز کو لے لیتے تھے پروڈکٹس کو لے لیتے تھے اور انڈسٹری سے ریلیمنٹ کچھ ایسے ایمیجز لے لیتے تھے جو کہ بہت ہی عام جو ہے وہ سوسائیٹی کے اور کلچر کے بہت عام ایمیجز جو ہے وہ کنسیڈر کیے جاتے تھے اس وقت اچھا جی اس کے علاوہ یوز آف پیپر کٹنگز اور سکرین پرنٹنگ یہ ایک چیز جو ہے وہ اس دور میں کافی فیموس ہوئی آرٹس میں اور ڈیزائنرز میں کہ پیپر کٹنگز جو ہے یہ استعمال کرتے تھے اپنے ڈیزائنز میں اور اپنی پینٹنگز کے اندر اور جس طرح سے میکزینز میں سے سلیبرٹیز کے ایمیجز لے کے ان کو یہ پیپر کٹنگز کو یوز کرتے تھے اپنی پینٹنگز میں اور ڈیزائنز میں اسی طرح سے سکرین پرنٹنگ کے نام سے یہ ایک پرنٹنگ کی فارم جو ہے یہ اس ٹائم پر بہت زیادہ فیموس ہو گئی تھی جس کی مددہ سے یہ فلائٹ کلرز کو بڑی آسانی کے ساتھ پرنٹ کر سکتے تھے اور اپنے ڈیزائنز کا حصہ بنا سکتے تھے اچھا جی بات کرتے ہیں اس مومنٹ کے کچھ فیموس ڈیزائنرز اور آرٹس کے حوالے سے ایک بہت ہی بڑا نام ہے پاپ آرٹ مومنٹ کے حوالے سے وہ ہے جی انڈی ووہال انڈی ووہال جو ہے یہ ایک بہت ہی فیموس ڈیزائنر اور الیسٹریٹر تھے اس دور کے اور ان کی اگر میں آپ کو کام تھوڑا سا شیئر کروں تو یہ ایک ایمج آپ نے بہت زیادہ دیکھ رکھا ہوگا انٹرنیٹ کے اوپر جس میں فیموس ایکٹرس ہالی ووڈ کی فیموس ایکٹرس مارلن مانڈرو جو ہے اس کے پورٹریٹس کو انہوں نے ریپیٹ کر کے ایک خاص قسم کی جو ہے وہ پینٹنگ جو ہے وہ تشکیل دی تھی اسی طرح سے کیمپ بیل سوپ جو ہے اس کو انہوں نے لے کے اس کے ڈیفرنٹ فلیورز کو جو ہے وہ انہوں نے ریپیٹ کیا اور ایک پینٹنگ جو ہے اس کی شکل انہوں نے دے دی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑے سمپل اور اچھوتے قسم کے ٹاپکس انہوں نے لیے لیکن ان ٹاپکس کی وجہ سے اس موومنٹ کا جو تعلق تھا وہ بن گیا گرافک ڈیزائن سے کیونکہ گرافک ڈیزائن کا تعلق بھی بسیکلی انڈسٹری سے ہی ہے اچھا جی اسی طرح سے ایک اور بہت فیمس آرٹس اس دور کے روائے لکٹنسٹائن یہ روائے لکٹنسٹائن بھی ایک بہت فیمس اس وقت کے آرٹس تھے اور انہوں نے جنابی علی بہت زیادہ انسپریشن تھی ان کے مائنڈ میں کومک سٹرپس کو لے کے کومک سٹرپس جو اخبار کے اندر مختلف خاکے جو ہیں وہ چھپتے ہیں ان کو ہم کومک سٹرپس کہتے ہیں اور یہ خاص قسم کے انہوں نے ڈیزائنز اور پینٹنگز بنائے کومک سٹرپس کو لے کے جس طرح سے ان ویجولز کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیفرن چھوٹی چھوٹی سیچویشنز لے لیتے تھے اور یہ پینٹ کرتے تھے اور بناتے تھے جنابی علی پینٹنگز اور ڈیزائنز کومک سٹرپس کے پیٹرن کے اوپر تو یہ کچھ اس وقت کے اس آرٹ مومنٹ کے مشہور دو جو پینٹرز اور ڈیزائنرز ہیں ان کے حوالے سے میں نے آپ کو انفرمیشن دی چلیں اب آ کے بات کرتے ہیں کہ گرافک ڈیزائن میں آج کے دور میں بھی پوپ آرٹ مومنٹ جو ہے یہ اپلائے ہو رہی ہے کس طرح سے اپلائے ہو رہی ہے آپ اس لوگو کو دیکھیں بہت ہی مشہور زمانہ لوگو ہے جنابی علی ایک فاس فوڈ چین کا اگر اس پہ آپ غور کریں تو یہ لوگو آپ نے پہلے بھی کئی بار دیکھا ہوگا لیکن اس کے کلرز پہ اور اس کے سٹائل کے اوپر اب اگر آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کا جو تعلق ہے وہ پوپ آرٹ مومنٹ سے ہے اور اسی آرٹ مومنٹ کے سٹائل کو مدنظر رکھتے ہوئے اس لوگو کو ڈیزائن کیا گیا اسی طرح سے یہ ایک بہت ہی مشہور کیچپ کا برینڈ ہے اس کے کچھ یہ ایڈز اور اس کے کچھ ویجولز اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر بھی آپ کو نظر آرہا ہے کہ جنابی علی پوپ آرٹ مومنٹ کی طرح سے ہی بہت برائٹ اور ویوٹ کلرز فلیٹ کلر جو ہے وہ استعمال کیے گئے ہیں اور اس کے علاوہ سٹرپس کا استعمال آپ کو نظر آتا ہے اور بڑا خاص ایک یونیک سا سٹائل ہے پروڈٹ کو دکھانے کا جو کہ پوپ آرٹ مومنٹ کے اندر عام طور پر استعمال کیا جاتا رہا تو یہ ہم لوگوں نے بات کی دسکشن کی پوپ آرٹ مومنٹ کے حوالے سے اور میں نے آپ لوگوں کو بتایا کافی ڈیٹیل میں کہ یہ مومنٹ کیا تھی اچھا اب آپ لوگوں نے مختلف جو ڈیزائن مومنٹس ہیں آرٹ انڈ ڈیزائن مومنٹس ہیں ان کو آپ نے اس پر ریسرچ کرنی ہے اور ان کو آپ نے جو ہے وہ فالو کرنے اور اس سے فائدہ آپ کو کیا ہوگا اس سے فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ جب بھی کوئی ڈیزائن بنانے لگیں گے اور آپ کو آئیڈیا نہیں آرہا ہوگا تو آپ کسی ایک آرٹ مومنٹ سے کوئی ایک سٹائل جو ہے اس کو اگر آپ کا پتا ہوگا آپ کو پتا ہوگا اس سٹائل کا آپ اس کو فالو کرتے ہوئے ایک بڑا انٹرسٹنگ آئیڈیا بہت کوکلی جو ہے وہ کریئیٹ کر سکتے ہیں اور بڑے کریئیٹیو ڈیزائنز ہیں وہ ڈیفرنٹ میڈیومز کے اندر بنا سکتے ہیں انشاءاللہ نیکس لیسن میں میں آپ لوگوں سے ایک اور اسی طرح کی بڑی انٹرسٹنگ اور بڑی جو ہے وہ زبدیس قسم کی آرٹ انڈ ڈیزائن مومنٹ کے حوالے سے بات کروں گا اور نیکس لیسن میں انشاءاللہ اس پر ڈسکیشن کریں گے